اعوذ باللہ ایمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خصوصی ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں بحمد رسیم صدر عریف الوی سپریم کمانڈر آف پاکستان نے آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والا جو ججوں کے حدود کا تائین کا بل ہے اس کو مسرط کر دیا اور واپس پارلیمان کو بھیج دیا ہے اور ایک اعتراض آپ نے لگایا ہے اس پر صدر صاحب نے کہ پارلیمان جو سپریم کورٹ کی حدود کا تائین ہے وہ پارلیمان اس کے ججز کا وہ نہیں کر سکتی اس پر بہت سارے کچھ ہیں اس بل کے اندر تفصیل آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے سو موٹو ہے اور ججز کا کنڈیکٹ ہے بینچ ہے اور بہت دوسرے معاملات ہیں اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر عریف الوی آرٹیکل 186 کا استعمال کرتے ہو صدر جو ہے وہ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو کہ اس قانون کی وضاعت کی جائے کہ یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں ہے قانون ضروری ہے یا نہیں اور سپریم کورٹ ہی اس کی وضاعت بہتر طور پر کر سکتی ہے کیونکہ وہ آئینی لا محدود ادارہ ہے کیونکہ وہ ادارہ ہے کیونکہ پارلیمان کے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو کرپشن کی طرف جاتے ہیں اور سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن نہیں ہے یہ مجرم ہے اور یہ ملزم ہے اور یہ بیرل سارے جرائم سے پاک ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے تو کیسے سپریم پورٹ کے ججز کے حدود کا تائین پارلیمان کر سکتی ہے کوئی تک ادارہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی کرپشن آپ کی مس گورننس اور آپ کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کے لیے کوئی روکتام کر سکے تو صدرف عریف علوی نے ایک اچھا کام کیا اور لوگ جو کہتے تھے کہ عریف علوی صاحب نے استفاہ کیوں نہیں دیتے امران خاص ابن سے استفاہ کیوں نہیں لیتے تو آج ان کو جواب مل گیا ہوگا نیپ کا بل صدر نے سائن نہیں کیا کسی بھی طرح کسی بھی عمل کا حصہ بننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اور تاریخ میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتے کہ ہم اس سارے معاملے میں شامل ہیں تو بہرحال اب سپریم پورٹ پہ اگر ریفرنس جاتا ہے تو اس کا کیا سپریم پورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے تو سپریم پورٹ پہ ہی اس حصے میں بہتر گائیڈ لائن دے سکتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ اب سپریم پورٹ پہ لازن جائے گا دیکھتے ہیں پی کو کیا ادلاس میں پانپاس ہوتا ہے اور سپریم پورٹ صدر صاحب سپریم پورٹ کو کیا بیچتے ہیں اور سپریم پورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو بہرحال اب ریفرنس کے بعد ہی اور اس بل کے بعد ہی ہمیں پارلیمنٹ کے ادلاس مزید جو مشتر کا ادلاس ہے اس کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا تو آج کے پسوش سے ریپورٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ہیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ